دوستو فلحال سو تنترے ویر سواکار فلم و بوکس اس پر پوری طرح سے تابر توڑ کہہ سکتے ہیں کہ دوستو پوری طرح سے اتحاص رچ رہی ہے جی ہاں دوستو اتنی کم بجن میں بنی ہوئی فلم و بوکس اس پر پوری طرح سے تانڈو مچا رہی ہے فلحال بتا دے چلے کہ دوستو 22 مارچ کو یہ فلم سینما گورو میں ریلیج ہوئی تھی جی ہاں دوستو یہ فلم سینما گورو میں پورے کے پورے نو دن کمپلیٹ کر چکی ہے تو ہاں دوستو آج فلم کو ریلیج ہوئے دسوہ دن چل رہا ہے اور دوستو کئی نہ کئی آج کی دن بھی یہ فلم بوکس اس پر پوری طرح سے بمپر کمائی کرتے ہوئے نجر آ رہی ہے جی ہاں دوستو اس فلم کی کلیکشن ہمیں تو دن پر دن تابر توڑ کی دیکھنے کو ملی رہی تھی لیکن دوستو آج کی دن بھی فلم کی کمائی میں ہمیں کافی بڑا اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو آج کی سوڑوں میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سواتن ترے ویر سباکار فلم ہے آج یعنی اپنے ریلیج کی دسوے دن انڈین بوکس اس پر کتنے کروڑ روپے ہی قریب کمائی کرتے ہوئے نجر آ رہی ہے تو وہیں دوستو جانیں گے کہ فلم کا پورے دس دنوں میں ٹوٹل انڈین بوکس اس پر اوبرسیز سے اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپے ہی قریب کلیکشن ہو رہا ہے وہیں دوستو جانیں گے اس فلم کے بجٹ کے بارے میں فلم سواتن ترے ویر سرکار بوکس اس پر فلوپ رہی ہیٹ رہی سوپر ہیٹ رہی یا پھر بلوگ بشٹر رہی ہے یہ سبھی جانکاری آج کی سوڑوں میں میں آپ تک پہنچانے والا ہوں تو دوستو بس آپ لوگ میرے اس بڑوں کے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا دوستو کئی نہ کئی یہ فلم فلحال پوری طرح سے بولی وڈ کی سبھی فلموں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جرارہی ہے جیان دوستو کیونکہ سب سے پہلے تو اتنی کم بجٹ میں یہ فلم بنی ہوئی ہے اور کئی نہ کئی دوستو بوکس اس پر اپنے ریلیج کی ہر دن پوری طرح سے تاور توڑ کی کمائی کر رہی ہے اور یقین نہیں کریں گے کہ جہاں پر بھی اس فلم کو ریلیج کیا جا رہا ہے واقعی میں دوستو اس فلم کو گینے چونے سوچ مل رہے ہیں جیان دوستو ساتھ ساتھ گینے چونے سکرینز مل رہے ہیں اس فلم کو اچھے گاز سوچ ریلیج ہونے کے لیے نہیں مل رہے ہیں کیونکہ دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا فلحال سینما گورو میں کئی بڑی فلمیں چل رہی ہیں پھر بھی دوستو ان سبھی کے بیچ سوطن تربیر سواکر فلم پوری طرح سے بوکس اس پر تاور توڑ کی کمائی کر رہی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے وہی دوستو بتائی چلے کہ رنڈی فڈا کی ڈائریکشن میں فلحال بنی ہوئی ہے دوستو سواکر کا کردار خود رنڈی فڈا نباتی میں نجھ رہا ہے وہی دوستو انکیتہ لوخانڈے اور آمیت سیاہ لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے ہیں واقعی میں دوستو ان سبھی کی ایکٹنگ اور پرفارمنس کی جتنی تاریف کی جائے اتنی کم جیان دوستو ان سبھی کی ایکٹنگ اور پرفارمنس پوری طرح سے ماسٹر پیس ہے میں ایسا یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دوستو آڈینس کے ملے ہوئے پوزیٹیب ریبیوز کو میں آپ لوگو بتا رہا ہوں وہی دوستو اگر بات کرے فلم کی آج یعنی دسویں دن کے بوکس ویس کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اس سے پہلے میں آپ لوگ کی جانکاری کے لیے میں آپ لوگو کو بتایا چلوں کی فلم نے اپنے ریلیش کے اپنین ڈے پر ہی پوری طرح سی اور دوسطو Him ہندی لیش سے لگ بھق 1.4 لیش سے کلیکشن کی پر لبک ڈے پر 1.25 لاکھ روپے قریب تو ہی دوستو فلم نے اوبر سیز سے کمائی کر لی تھی اپنے ریلیج کے اپنے اینڈے پر لبک دوستو 25 لاکھ روپے قریب تو ہی دوستو اپنے اینڈے پر جیسے فلم کو آڈینس کے طرف سے پواجیٹیب ریوز ملا واقعی میں دوستو دوسرے دن فلم کے کلیکشن میں ہمیں کافی بڑا اچھال دیکھنے کو ملاتا لبک دوستو فلم نے اپنے ریلیج کے دوسرے دن دو کروڑ 25 لاکھ روپے ایک ارم انڈیس نٹ کمائی کی تھی تو ہی دوستو اپنے ریلیج کے تیسرے دن فلم نے لگ بگ دو کروڑ 70 لاکھ روپے ایک ارم انڈیس نٹ کمائی کی تھی تو ہی دوستو چوتھے دن فلم کامی کلیکشن لگ بگ دو کروڑ 15 لاکھ روپے ایک ارم انڈیس نٹ دیکھنے کو ملا تھا تمہیں دوستو اپنے ریلیج کے پانچوے دن فلم نے لگ بھگئے کروڑ پانچ لاکھ روپے اکریب انڈیا سے نیٹ کمائی کی تھی تمہیں دوستو چھٹوے دن فلم لگ بھگئے کروڑ روپے اکریب انڈیا سے نیٹ کاروار کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی تمہیں دوستو ساتوے دن فلم کامی کلیکشن لگ بھگئے کروڑ پاندر لاکھ روپے اکریب انڈیا سے نیٹ دیکھنے کو ملا تھا دوستو فلم نے اپنے فرسٹ ویکنڈ پر ہی ٹوٹل انڈیا سہ نٹ کمائی کر لی تھی چکا تھا لابک دوستو پندرھے کروڑ روپے ہی کری فرسٹ ویکنڈ پر جہاں دوستو اپنے فرسٹ ویکنڈ پر ہی فلم نے ورڈ وائٹس یا نہیں پورے دنیا بڑ سے پندرھے کروڑ روپے کا آکڑا ٹچ کر لیا تھا وہیں دوستو اپنے ریلیش کی آٹھوے دن فلم نے لگ بگ ایک کروڑ دس لاکھ روپے کریم انڈیس نیٹ کمائی کی تھی تو وہیں دوستو نوے دن فلم کا ہمیں کلیکشن لگ بگ ڈیڑھ کروڑ روپے کریم انڈیس نیٹ دیکھنے کو ملتا تھا جہاں دوستو نوے دن فلم کے کلیکشن میں ہمیں بمپر اچھال دیکھنے کو ملتا تھا تو وہیں دوستو آپ کو بتا دیکھی آج یعنی اپنے ریلیش کی دسویں دن بھی فلم بوکس اس پر کافی آوٹی سٹینڈنگ اور نیسٹ لیبل کی پرفارمنس کر رہی ہے جہاں دوستو فلم کی کلیکشن آج کی دن بھی ہمیں کافی جبردست دیکھنے کو مل رہی ہے لگ بک دوستو آج کی دن یہ فلم ایک کروڑ بیس لاکھ روپے ہی کریم انڈیس نیٹ کمائی کرتے میں جرہ رہی ہے جہاں دوستو ایک کروڑ بیس لاکھ روپے ہی کریم تو ہاں دوستو ابھی تک ملے ہوئے ریپورٹ کے مطابق فلم کا پورے دس دنوں کا میں ٹوٹل بوکس اس پر کلیکشن انڈیا سے نیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے پندرے کروڑ پندرہ لاکھ روپے ہی کریم تو ہاں دوستو فلم کا انڈیا سے گروس کلیکشن ہو رہا ہے پورے دس دنوں میں ٹوٹل اٹھارے کروڑ سولہ لاکھ روپے ہی کریم وہاں دوستو فلم اوبرسیس سے کمائی کرتے میں جرہ رہی ہے پورے دس دنوں میں ٹوٹل ڈیڑھ کروڑ روپے ہی کریم تو ہاں دوستو فلم کا ولڈ وائڈ کلیکشن ہو رہا ہے فلم پورے دنیا بڑھ سے کمائی کر رہی ہے پورے دس دنوں میں ٹوٹل انیس کروڑ سہ تالیس لاکھ روپے ہی کریم جو کہ دوستو تعریف کرنی پڑے گی سوطن ترے ویر سباکار فلم کی کیونکہ دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا فلال سینما گاروں میں کئی بڑے فلمیں چل رہی ہیں پھر بھی دوستو یہ فلم بوکسز پر پوری طرح سے سٹرگل کر کے تابر توڑی کمائی کر رہی ہے وہاں دوستو اس فلم کا بجٹ لبک 20 کروڑ روپے ہی کریم اور دوستو کہیں نہ کہیں یہ فلم کل کے دن اپنے بجٹ کو ریکبر کر لے جائے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو یہ فلم تین سے چار دنوں میں ایک ہٹ اور سکسسپول مووی سایویت ہو کر رہے گی ویسے دوستو کہ آپ لوگ اس فلموں کو دیکھ چکے اور دوستو آپ لوگ اس فلموں کو آوٹ آف آف اسٹر میں سے کتنے اسٹر دینا چاہیں گے ہمیں کومنٹس میں اپنی اپنی رہ جور سے بتائیے گا